حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا بڑا گناہگار سیاہکار گناہ کرتا ہر وقت اتنا گناہگار تھا کہ مر گیا ایک دن لوگوں نے اس کو غسل دینا مناسب نہ سمجھا اتنا گناہگار لوگوں کو اتنا تنگ کرتا لوگوں نے اس کو جنازہ پڑھنا بھی گوارانا کیا اس کو اٹھایا اٹھا کر جا کے اس کو روڑی پر پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ فلان جگہ پر میرا بڑا پیارا فلان روڑی پر مرا ہوا پڑا ہے اے موسیٰ جاؤ چلے جاؤ جا کر اس کو غسل دو اس کے کفن کا اتمام کرو اور اس کا جنازہ خود پڑھا کر اس کو دفن کر دیو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گئے آپ نے غسل دیا لوگوں سے کہا کہ اس کو پھینکا کیوں ہے لوگ کہنے لگے حضرت جی یہ تو گناہگار بڑا ہے بڑا بد کردار تھا لوگوں کو تنگ بڑا کیا اس نے اس لئے ہم نے اس کو یہ گوارہ نہ کیا کہ ہم اس کو ہاتھ بھی لگائیں آہم نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ تو کرتا یہ میرا محبوب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگوں میں نے اس کی مالک و مولا ماجرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بندہ تیری قوم کا ہے تیرا امتی میرا محبوب کیوں بنا درہا توجہ رکھنی ہے آپ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ ایک دن اس نے تورات کو کھولا جب تورات کھولا پڑھتے پڑھتے میرے محبوب کا نام آ گیا پڑھتے پڑھتے احمد آ گیا اس نے اور کچھ نہیں کیا دل میں محبت آئی دل میں پیار آیا اس نے چونک رنکھوں سے لگا دیا جب یہ کام کیا ادا مجھے بڑی پسند آ گئی میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا رہا ہے میرے دوستوں امتی کس کا تھا حضرت موسیٰ کا امتی ہو موسیٰ کا تعظیم کرے محمد عربی کی تو رب کریم کتنا کرم کر دے تو نے تو کلمہ ہی محمد عربی کا پڑھا ہے جب تو تعظیم کرے تو اب یہاں بھی بیڑے پار کرے جب لے جہان میں موسیقی